لا يخافون لومت اللائم لوگ کہیں گے مولی صاحب ہاتھ حولہ لیکن مولی صاحب پرواہ نہیں کرنے گے یہ قرآن کا مفہوم بتا رہا ہوں لا يخافون لومت اللائم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے لوگ تعمے دیں گے اعتراض کریں گے لوگ کہیں گے یہ کون سا طریقہ ہے لوگ کہیں گے مولی صاحب یہ بات تھنڈے انداز سے بھی تو کر سکتے تھے آپ کیوں سردیوں میں پسینے وہا رہے ہو یہی بات انداز سے اس انداز سے کریں کہ اگلے کو سمجھ آ جائے میں یہاں امام سنی انطلاف مولانا حق نواز جنگوی کی دورانے لگاؤں لوگوں مجھے شدت خطابت کا تانہ مت دینا میں نے یہ لب و لہجہ حضرت معاویہ سے سیکھا میں نے یہ لب و لہجہ ابو بکر صدیق سے سیکھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذام نے جب نبوت کا دعویہ کیا تھا تو صدیق اکبر کو باقی صحابہ نے مشورہ دیا حضرت عبیل اشکر کو آگے روانہ نہ کیجئے باقی فتنوں کا مقابلہ کیجئے ابو بکر کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا پیغمبر کی ختم نبوت خطرے میں آ جائے اور میں مدینہ کو بچاتا پھروں میں مدینہ کو نہیں بچاؤں گا میں مدینہ والے کے دین کا بچاؤں گا مدینہ بچے نہ بچے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں مدینہ والے کی نبوت بچاؤں گا مدینہ والے کی رسالت بچاؤں گا مدینہ والے کی ختم نبوت بچاؤں گا تنہ تنہا شدیق اکبر گھوڑے پہ چڑھ بیٹھے اور کہنے لگے چندے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ ورنہ اکیلا شدی مجھتوں سے تکلا جائے گا